موسیقی دنیا میں ہمارے اہل ایمان کے اوپر جتنی بھی عبادت ہیں اللہ نے ان کو وحی کی ذریعہ سے نازل فرمایا جبریل کو بیجا محبوب آپ کی امت کے اوپر حاج فرض ہے وحی بھیج دی حاج فرض کرنے کے لئے روزے بھیجے تو یا یلیزین آمنو کتب علیکم السیام وحی کے ذریعہ سے اپنی امت سے کہیں کہ رمضان مبارک کے تیسے روزے ان پر فرض ہو گئے ہیں ساری عبادتیں زکاة ہے عشر ہے صدقات ہیں یا دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب آئے ہیں وحی کے ذریعہ سے آپ جانتے ہیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نماز اتحانی کی یہ جو میراج کے توفے تھے اللہ نے نماز کو حضور علیہ السلام کو میراج کے توفے پہ عطا فرمایا محبوب یہ توفہ آپ اپنی امت کیلئے لے جائیں اور پھر حضور نماز کو لے کیا ہے اور اس نماز کی اہمیت کو صحابہ اکرام نے سمجھا ہے صحابی حضرت ابوت اللہ انصاری وہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو باغ بڑا گھنہ تھا آپ میں سے شہد ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی باغات کا کام نہ کیا ہو جو لوگ باغات وغیرہ لگاتے ہیں وہ اندر آدمی دو چار ضرور ٹھیرتے ہیں کہ کہیں پرندے ہمارے باغ کو خراب نہ کریں تو حضرت ابوت اللہ انصاری باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو باغ بڑا گھنہ ہے تو دورانے نماز ایک پرندے کی نہ اڑنے کی آواز آئی تو آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی پرندے کی طرف کہ یہ تو باغ کو خراب کر دے گا اور باغ تیار تھا پکا ہوا تھا اور وہ گھنہ اتنا تھا کہ پرندہ وہاں سے نکل نہیں سکا وہ کافی دیر اس باغ میں گھومتا رہا تو حضرت ابوت اللہ انصاری کی توجہ بھی اس طرف رہی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فوراں حضور کی خدمت میں آئے اور آکے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میرا باغ ہے نا جو بہت زیادہ گھنہ ہے اور بہت زیادہ جس سے پھل اترتا ہے میں اسے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں اور پھر وجہ کیا بیان فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ رزق نہیں چاہیے جو ہمیں نماز سے دور کرتا ہو ہم نے کیا کیا اوہ بس نماز تو میں بندہ تو میں پکا نمازی ہوں بس ایک پالٹی آ گئی تھی پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا بس دکان تے گاہ کھا گیا وگرنا میں نماز چھڑنی کوئی نہیں سی حضرت ابوت اللہ انصاری نے باغ کو اس لئے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کہ اس نے میری نماز میں خلل ڈالا اللہ کی یاد میں خلل اور یہ میراج کا توفہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں خشوق خضوق کے ساتھ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے نا جیسے اس رات حضور کو دیدار کا شرف حاصل ہوا نا الصلاة المعراج المومنین یہ جو نماز ہے یہ مومن کی میراج ہے اگر کوئی نماز پڑھنے کا سلیکہ سیکھ لے کہ اس کا دل حاضر ہو نماز میں تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ سے ملاقات کا شرف پا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر تو اس لئے نماز کا احتمام کریں ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پریشانیاں ہیں جو سب سے بڑی ہم پریشانیاں سے گزر رہے ہیں اس کے ایک وجہ بے نمازی ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو نماز کو پڑھیں یہ وہ تحفہ ہے جسے حضور لے کے آئے ہیں اللہ نے عطا فرمایا اور آپ پانچ پڑھیں اللہ نے فرمایا اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے لئے دو نبی حضرت ابراہیم اپنے حضرت موسیٰ اور ہمارے آقے کریم صلی اللہ کے ہاں سفارش کر رہے ہیں اور گھٹا دے اور گھٹا دے اور گھٹا دے تو پانچ نمازیں جب رہ گئیں تو پھر اللہ نے کیا فرمایا محبوب ہم نے عرش پہ پچاس لکھ دیں ہیں اپنی امت سے جا کے کہہ دیں کہ وہ پانچ پڑھا کریں ہم عرش پہ ان کے لئے پچاس ہی لکھیں گے کس نے پچاس پہ یہ تو بہانے ہیں یہ اللہ سے ملاقات کے بہانے ہیں یہ تو بخشش کے بہانے ہیں آئیں جہاں میراج شریف کی ہم نے معافلیں بھی کروائی ہوں گی آپ شریک بھی ہوئے ہوں گے اور تقریریں بھی سنی ہوں گی نعرے بھی آپ نے لگائے ہوں گے تو کوشش کریں پورے میراج میں سے یہ دو تین باتیں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تفیق نصیب فرمائے ہم علیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ